تو بالکل نالائک ہو گیا ٹونش تھا میرا گھر کی صفائے ٹھیک سے نہیں کرتا ارے ارے باس ماف کر دو یار ارے پلیس میں صفائے ٹھیک سے کروں گا میرے پیسے کٹ مت کرنا بالکل تیری سیلری کٹ کروں گا اگر ٹھیک سے کام نہیں کرے گا تو سمجھا میں ریڈ ریونجر ہوں غطب کر دوں گا تجھے پتہ بھی ہے میں کتنا امیر ہوں تو کتنا غریب ہے ارے باس بالکل میں سمجھ گیا چلو جاتا ہوں یلدی کام پر مجھا گیا پیٹ کر اس کو ارے گائز آپ سبھی سوچ رہو گے میں اتنا غریب کیسے ہو گیا میری بہتی دکھت کانی ہے میرے سارے سوٹ برباد ہو گئے اور کچھ سوٹوں نے تو مجھے دھوکہ دے دیا اور اب میں بہت گریبی سے رہتا ہوں میرے ایکاؤنٹ میں زیرو ڈالر پڑے ہیں گائز یہاں پر اب میں ریڈ ریونجر کا غلام ہوں اس کے گھر کی صاف صفائی کر کے وہ مجھے تھوڑی بھوڑی سی باسی روٹی بھوڑی دے دیتا ہے اور زمین بھی سونا پڑتا ہے آج تو میں ٹونی شٹاک کے بہت سارے سوٹ لے کر آیا ہوں ان کو چپ چاپ کرنگا پیسوں میں ایک منٹ گائز یہ سوٹ تو میرے لگ رہے ہیں اے ٹونی شٹاک اپنے کام پر تھیان دے سمجھا ارے گائز یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے سوٹ ریڈ ریونجر کے پاس جلدی جلدی جاتا ہوں ارے گائز خس تو گڑ بڑ چل رہی ہے کہیں اس نے تو میرے سارے سوٹ نہیں چھوڑے تھے جو میں اتنا غریب ہو گیا مجھے دیکھنا پڑے گا ارے باپرے ایک منٹ یہ میرے سوٹ کو ساتھ کر کیا رہا ہے لگتا ہے گائز دال میں کچھ کالا ہے آج میں سارے سوٹوں کو ٹرانسپر کر لوں گا پیسوں میں ایک منٹ گائز یہ میرے سارے کے سارے سوٹوں کو کنورٹ کر رہا ہے کیش میں وہ بھی اتنے مہنگے میں ریڈ آئیرن جائنٹ مین گیا ریڈ آئیرن جائنٹ مین او مائی گاڈ اس کو دیکھیں گائز یہ تو بہت ہی بڑا جائنٹ آئیرن کا سوٹ ہے گائز اس کے پاس اتنے خطرناک سوٹ کاس ہے یہ کونزی ویب سائٹ ہے جس میں سے سوٹ خرید رہا ہے گائز مجھے بھی میرے سوٹ واپس خرید رہا ہے جس سے میں دنیا کا سب سے رچیسٹ آئیرن بن جاؤں یہ دیکھیں گتا ہوسم لگ رہا ہے اور میں تو اتنا غریب سا پڑھا ہوں میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا مجھا ہی آگیا میں تو ریڈ جائنٹ آئیرن من بن گیا مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں رہ رہ نائی 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 وہ تو چلا گیا گائز ایک منٹ لیکن اس کی گن یہی پر رہ گئی کیوں نہ گائز اس گن کا استعمال کر کے میں بھی کچھ پیسے لے لوں کچھ سوٹس کو پیٹ کر ان کو کنورٹ کر لوں کیش میں اس کے بعد دوستو ہم یہاں پر واپس سے رچیسٹ آئرن من بن کر رہیں گے دنیا کے اس کے لئے مجھے سوٹ پرچیس بھی تو کرنے ہوں گے گائز سامنے ایک بلو سائرن ہلک کھڑا ہے پتا نہیں ہے کیا کر رہا ہے اوے ٹونی سٹاک میرے پاس مطا اچھا بیٹا یہ لے دریتو ارے واہ مجھے ایک ڈالر مل گیا اس کے پاس سے ابھی ایک کام کرتا ہوں گائز میں ابھی ایسی ویب سائٹ ڈھونٹا ہوں جہاں پر میں کچھ نئے آئرن من کے سوٹ خرید دوں ارے گائز یہ سائٹ تو لوگڈ پڑی ہے پلیز جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ساتھ ساتھ میں ہو سکے تو کومنٹ میں اپنا نام لکھ دینا پیارا سا یا پھر یس لکھ دو اس سے ہماری ویب سائٹ انلوگ ہو سکتی ہے پلیز گائز اپنے پیارے ٹونی سٹاک کی مدد کر دو میری حالت بہت قراب ہے ارے واہ میری شاپ یہاں پر اوپن ہو چکی ہے اور یہاں پر ایک ڈال کا سوٹ کافی اچھا لگ رہا ہے یہ تو ایک وائٹ آئرن من کا سوٹ ہے ابھی اس کو بائے کرتا ہوں یہ دیکھئے گائز مجھے میں تو اب کافی بیٹر لگ رہا ہوں پہلے سے کافی ہی زیادہ صحیح سوٹ ہے یہ میرے حساب سے اگر اس میں پاور ہوتی تو اور مزاتا لیکن ایک ڈال میں ملتا ہی کیا ہے گائز یہاں پر تو میرے اور بھی سوٹس ہیں کیوں نہیں کر رہی اور ایسے ارے نہیں دوستو گن کی گولیاں شاید گائب ہو چکی ہیں یا پھر گن خراب ہو گئی ارے نہیں گائز میری قسمت خراب ہو گئی ارے نہیں یہ تو مجھے مارا ہے یہ تو بہت بری طرح سے پیٹ رہا ہے مجھے سوٹ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ مجھے کسی بھی حالت میں کوئی اور طریقہ نکالنا پڑے گا سوٹ نے مجھے بہت بری طرح سے پیٹا بات نہیں ہے گائز مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا اپنے سوٹس کو خریدنے کے لیے نئے نئے سوٹس ہم خریدیں گے ای منٹ یہ کیا کر رہا ہے ارے واہ کیا ہی پیسہ ہے میں نے ریش میں جیت لیا میں تو دنیا کا سب سے فاسٹسٹ ہلک ہوں گائز اگر میں اس ہلک کو بے ہوش کرتا ہوں کچھ گولیاں مار کے تو اس کا پیسہ مجھے مل جائے گا اس کے بعد ہم کچھ نئے سوٹ خرید لیں گے تو گائز یہ پیسہ تو یار ون ملین ڈالر تھا اور ابھی میں جلدی پوری سپیڈ پہ جاتا ہوں اس سے پہلے کی وہ خدرناک دو دو دوزن نائن ڈالک واپس سے اٹھ جائے آل رائٹ گائز میں کافی دور آ چکا ہوں بھاگ کر کے اور یہاں پر دیکھیں تم سیف جگہ ہے یہ کھولا میں نے اپنا فون ارے واہ یہاں پر جو ایک ملین کا سوٹ ہے یہ تو کافی آسم ہے یار دیکھئے اور گائز یہ سوٹ آکھ آزر ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا یہ سوٹ تو میں نے بھی کپری زندگی میں کبھی نہیں بنائے تھے یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یار ایک کام کرتا ہوں دوستو یہاں پر اس کی پاورز چیک کرتے ہیں کیونکہ اب میں ون ملین ڈال کے سوٹ میں اوڑو بھی پا رہا ہوں یہ تو کافی چیپ ہی مل گیا مجھے جبکہ اس کا ریال ریٹ تو کم سے کم دس پندرہ ملین ڈالر ہوگا ارے واہ یار گائز یہ سوٹ سچ میں آسم ہے میں تو یہاں پر پھر سے رچیس ٹائمین بن کے رہوں گا ان سارے سوٹس کو پرچیس کر کر کے ہنڈرین ملین ڈالر تک پرچیس کروں گا تو گائز یہاں پر مجھے دیکھنا پڑے گا نیوز میں کیا چل رہا ہے ہمارا ہلک برباد ہو گیا اس نے بہت سارے پیسے لگا کر ایک جائنٹ ہلکا سوٹ بنایا تھا لیکن آج آج پتا چلا ہے بلو ریونجر نے اس کے سوٹ کو چوری کر لیا ہے اور بہت بری طرح سے اس کو ملیٹری بیس میں رکھ دیا ہے اورے گائز ہمارے ہلک کا جائنٹ ہلک والا سوٹ گڈنپ ہو چکا ہے اب بھی میرے کو جانا پڑے گا اپنے ہلک کے پاس ہلک برباد ہے ہلک کا جائنٹ ہلک برباد ہے اورے بھائی ہلک کیسے برباد ہے مجھ سے برباد تو دیکھ کوئی ہو نہیں سکتا اور دیکھ مجھے میں اب ڈیلی ڈیلی کسی بھی حالت میں پیسے کمیا کر نئے نئے سوٹ خرید رہا ہوں میرا سوٹ ملیٹری بیس سے لیا ریڈ ریونجر کے پاس سے لیکن وہ تو بلو ریونجر نے چرایا ہے نا مجھے نہیں پتا کسی نے بھی چرایا ہو جا لے کر رہا میں تجھے بہت سارے پیسے دوں گا کیا بات ہے گائز ہمارا حل کافی امیر ہو گیا اور ایک مجھے دیکھئے میں اتنا غریب کوئی بات نہیں ہے ہم یہاں پر ہنڈرین ملین ڈالر تک کے سوٹ پرچیس کر کے رہیں گے ہیگنوز کے لیے سب سے پہلے مجھے وہ دیکھئے جائنٹ والا سوٹ ہے گرین کا اگر آپ کو وہ سوٹ دیکھ رہا ہے تو کومنٹ میں یس لکھئے بھائیز یار یہ سوٹ بہت ہی آسم ہے بھائی ہلک نے بھی کیا کمال کا سوٹ بنا لیا ہے ارے یہ تو بلو ریونجر ہے اس کا مطلب گائز کنفرم ہوئی گیا کہ بلو ریونجر نے ہی ہلک کے سوٹ کو گڈنپ کیا ہے اور ملیٹری بیس میں رکھ دیا علاقے ابھی گائز میرے کو سارے کے سارے گارڈز کو بے ہوش کرنا ہوگا کیونکہ یہ سب رکھشہ کر رہے ہیں بلو ریونجر اور اس بڑے سے جائنٹ گرین ہلک کے سوٹ کی گائز یہاں پر میں اس کو مارا ارے واہ ہر ایک بندے کو بے ہوش کرنے پر مجھے مل رہے ہیں دو لاکھ ڈالر کیا بات ہے یہاں پر میرے ایکاؤنٹ میں ون ملین ڈالر ہو چکا ہے دوستو تو کون ہے نکل جا یہاں سے ارے بلو ریونجر چپ چاپ اس جائنٹ گرین ہلک کو سوٹ کو میرے حوالے کر دے کیونکہ مجھے ابھی ابھی یہاں پہ کونٹریکٹ ملایا اگر میں اس کو واپس لے کے جاؤں گا تو مجھے بہت پیسے ملیں گے تجھے مار ملے گی مجھے پکڑنے آتا میں تجھے پکڑ دینی آیا ہوں ارے میں سوٹ چاہیے مجھے تو نکل یہاں سے بھیٹ دیا میں اس کو ارے گائز یہ کابر فک دیا اس نے مجھے اوی نائی گائز مجھے ایک ملین ڈالر تو مل گئے پہلے کام کرتا ہوں اپنے سوٹ کو اپگریڈ کر لیتا ہوں نیا سوٹ پرچیس کر کے ارے نائی دوستو بیڈ لک اکیس ملین ڈالر میں نیکس سوٹ ہم بائے کر سکتے ہیں اور میرے پاس صرف ایک ملین ڈالر ہے ابھی گائز میرے کو نا ملیٹری بیس میں ایک بہت ہی آسم گن ملی ہے میرے حساب سے اس والے ویپن کا استعمال کر کے میں اس بلو ہلک کو بے ہوش تو کری سکتا ہوں یہ والا ویپن دیکھیں بھائی کتنا بھاری ہے لگتا یہ تو یار ریالسٹک اینڈ فیوچرسٹک ویپن ہے ارے پاپرے کس نے مارا مجھے دیکھا گائز کیسی پری طرح سے پیٹا ایک کام کرتے ہیں اس کا آنڈ میں چیک کر لیتے ہیں کتنے پیسے اس کے پاس 19 ملین ڈالر تھے اب بھی نیک کام کرتے ہیں اس پورے جائنٹ ڈائیمند کے سوٹ کو ہم لے کر اڑ جاتے ہیں اور جا کر اس کو ہلک کو دیتے ہیں ہلک کا پیارا سوٹ ہے ہلک برباد ہے یہ لے بھائی ہلک تیرا جائنٹ سوٹ ارے واہ ٹونی شٹاک تو نے میری بہت مدد کر دی تینکیو سو مچ بھائی میں تیرے لیے دعا کروں گا بھائی فلال تو مجھے پیسے ہوگی ضرورت ہے ہو سکے تو پیسے دے دے ٹھیک ہے میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہے صرف 1 ملین ڈالر ہے ہاں ٹھیک ہے 1 ملین ڈالر بھی چلیں گے ٹرانسفر کر دے بس تو ٹھیک ہے یہ کیے ٹونی شٹاک کو 1 ملین ڈالر ٹرانسفر ڈن ارے واہ گائز میرے پاس 21 ملین ڈالر ہو چکے ہیں ٹوٹل اب چلو جلدی یہاں سے نکلتے ہیں اب بھی ہم کو نیا سوٹ خریدنا ہے میں تو گائز پورا ایکسائیٹڈ ہوں پتہ نہیں 21 ملین ڈالر میں کیسا سوٹ ہوگا دیکھتے ہیں ارے واہ گائز یہ تو ایک پیار وائٹ ایلیمنٹل گوڈ ایمن کا سوٹ ہے اس کو میں بائی کرتا ہوں اوہوکے دوستو لوک ایٹ می میں کتنا ہی آسم لگ رہا ہوں یہ سوٹ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہاں پر دیکھئے میں آسمان میں بھی اڑ سکتا ہوں کتنی ہی ہیوی طریقے سے میری سپیڈ تو ہے چھے سو سات سو سے بھی زیادہ تھی مطلب ایک ہزار پلس جاری تھی بہت ہی مزہ آگیا یہاں پر اور جلدی جلدی چلنا ہوگا مجھے یہ کیا ٹونی سٹاک تو اتنا امیر کیسے ہو گیا ارے بھائی میں نے اصل میں ایک ویب سائٹ ڈھونڈی تھی اور اس کی وجہ سے میں پرچیس کرتے کرتے اتنا زیادہ امیر ہو گیا ابھی تو مجھے ہنڈرین ملینڈ ڈور کا سوٹ خرینا ہے تب جا کے میں امیر ہوں گا واقعہ آس بند کر میری گن کھا ہے وہ گن تو بیکار تھی ایک گولی تھی اس میں بھائی تو نے میری گن خراب کی اب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں اور اس سوٹ کو بھی لے لوں گا ارے نئی دوستو یہ کیا اس نے تو ویس سوٹ ایکٹیویٹ کر لیا ہنڈرین ملینڈ ہو والا اس کا جائنٹ والا ریڈ جائنٹ آئیمن بلکل سائی کا اب میں تجھے قیدی بنا کر رکھوں گا اور تیرے اس سوٹ کو بھی چھین لوں گا ٹونی شٹاک تو میرا غلام ہے ارے نئی دوستو یہ ریڈ ریوینچر تو بہت برا نکلا ہے ڈائی ٹھوڑ مجھے نئی 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 ارے گائز یہ تو بہت بری طرح سے پیٹ رہا ہے میں بلکل تو کی میں جائنٹ آئیمن ہوں دیکھا تجھے میں نے کیسے قید کر لیا گائز اگلی بار میں اس طرح سے بھگوں گا کہ اپنے سوٹ کو اپگریڈ نہیں کر پائے گا اور بھائی کیا کر رہا چاہ رہا ہے تو مجھے کسی بھی حالت میں گائز اس چال سے بھاگنا ہوگا جس سے کی اس سے پہلے کی اپنے سوٹ کو ایکٹیویٹ کرے اور مجھے پیٹے میں اس سے اتنی دور نکل جاؤں گا ارے بھائی جلدی بھاگتے ہیں اور اب آپ رہا کر رہا ہے گائز میں اس کو جیسی ہٹ کر رہا ہوں میرے ایکاؤن میں تو یار پیسے بڑھتے جا رہا ہے اوہ مائی گار میرے ایکاؤن میں دیکھئے کتنا پیسہ ہو چکا ہے اوہ غلطی کر رہا ٹونی شٹاک میں چھوڑوں گا ارے گائز اچھا ہوا کہ اس نے اپنا جائنٹ والا سوٹ ایکٹیویٹ نہیں کیا نہیں تو وہ مجھے مار دیتا اب ہمیں جلدی جلدی جانا ہوگا اور جا کے باقی کے مشنز کمپلیٹ کرنے ہوں گے جس سے کی ہم بہت ہی زیادہ خطرناک والا سوٹ خرید پائیں ارے نہیں دوستو یہ کیا یہ تو ہنڈرڈ ملین ڈالر کا سوٹ ہے اور میرے پاس ابھی صرف 33 ملین ڈالر ہے اور میں سوٹ خرید نہیں سکتا مجھے بھی اور پیسے چاہیے لیکن ایک بار مجھے ہنڈرڈ ملین ڈالر کا سوٹ مل گیا تو میں ریڈ ریونجر کو بھی ہرا دوں گا تیری اتنی حمد تو مجھے ہرا ہے گا پاگل ہو گیا ہے گا ٹونی شٹاک تو میرا غلام ہے اور کیا کہاتا تنے کہ تو مجھے پیٹے گا میں تجھے ختم کر دوں گا اس بار جس سے پہلے تو مجھے پیٹے میں اپنا سوٹ ایکٹیویٹ کر لیتا ہوں گائز بہت ہو گیا اس سے پہلے کہ اپنا جائنٹ آئیمن کا سوٹ ایکٹیویٹ کرے میں اس کو پیٹنے لگتا ہوں نائی اور ہم مجھے میرا سوٹ ایکٹیویٹ کرنے دے فلڑائی کریں گے دیکھا گائز جب تک یہ جائنٹ آئیمن کا سوٹ ایکٹیویٹ نہیں کر سکتا تب تک یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا لیکن یار اگر اس نے غلطی سے بھی سوٹ ایکٹیویٹ کر لیا اس سے پہلے کی گائز یہ آئے میرے کو جلدی سے اور زیادہ پیسے کمائنے ہوں گے کچھ نہ کچھ کر کے ایک کام کرتے ہیں گائز نیوز دیکھتے ہیں نیوز پر کیا چل رہا ہے بھائی 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 کبر چل رہی ہے ہمارا جو نوب ریڈ ہلک ہے اس کی مشین چوری ہو گئی ہے جو کی ایک جادو علی مشین ہے سنا گیا ہے وہ مشین انمول ہے اس لیے جو بھی اس کی مشین واپس لائے گا ریڈ ہلک اس کو بہت پیسے دے گا کیا گائز نوب ریڈ ہلک کی گچادوی مشین چوری ہو گئی ہے ابھی چلتے ہیں جلدی سے نوب ریڈ ہلک کے پاس مجھے پوری سپیڈ میں جانا پڑے گا ایک طرف گائز ریڈ ریڈ ریونجر میرے پیچے پڑا ہے ایک منٹ یہ رہا نوب ریڈ ہلک آرہ میں برباٹ ہو گیا میری مشین چوری ہو گئی ارے میری باسن بھائی میں دری مشین واپس لانے میں کوشش کروں گا پوری کی پوری لیکن تجھے بدلے میں مجھے پیسے دینوں گے آرہ میں بہت امیر ہوں میں تجھے چھہ سو سات سو ملین ڈالر دینوں گا لیکن پلیز میری مشین واپس لیا کیا چھہ سو سات سو ملین ڈالر نہیں بھائی مجھے تو بس سکسٹی سیون ملین ڈالر چاہیے بس وہ مل جائیں تو ہم سوٹ خرید لیں گے اب بھی جلدی جلدی چلتے ہیں دول چاہ کر دیکھتے ہیں وہ کون سی مشین ہے اوہ تو یہ گاڈ بلو ہلک نے چرائی ہے اور گائز مشین تو یار مجھے پتہ نہیں سمجھ نہیں یارہ کیسی ہے نکل جائے یہاں سے تجھے پتہ بھی یہ مشین کتنے کی ہے کتنے کی ہے ایک ہزار ملین ڈالر کی اوہ تو گائز جتنی مہنگی مشین ہے تب ہی سوچوں وہ نوب ریڈ ہلک اتنا زیادہ پاگل کی ہو رہا ہے بلکل کیونکہ یہ مشین کسی کو بھی گاڈ بنا سکتی ہے کیا گاڈ بنانے والی مشین پھر تو گائز مجھے سے جلدی سے اس بیچارے نوب ریڈ ہلکتے پہنچانا ہوگا ارے واہ دوستو میں نے تو یہاں پر اس کو پیٹا اور سیون ملین ڈالر میرے ایکاونٹ میں آگے مطلب اب بھی مجھے ہنڈرے ملین کمپلیٹ کرنے کے لیے سکسٹی ملین ڈالر چاہی ہیں اور آرہ واہ 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 ٹونی شٹاک تو تا سوپر ہیرو نکلا ہنڈرے ملین ڈالر چاہی ہیں ہنڈرے ملین ڈالر چاہی ہیں ہنڈرے ملین ڈالر چکے ہیں اور اب بھی جو ہی لاس والا سوٹ ہے دیکھتے ہیں کیسا ہے اوہ مائی گاڈ دیکھیں سوٹ کو یہ تو فائیو ہیڈڈٹ پیو اور وائٹل ٹرون کا سوٹ ہے جو جسٹ میں نے بھی بائے کیا ہے گایز اس کی پاور سو دیکھیں کتنی آسوم لگ رہی ہیں چلو گایز چیک کر کے دیکھتے ہیں یہ مارا میں رپلسی موڈ اگر آپ کو اس طرح کے ویڈیو اور دیکھ رہے ہیں تو پلیس کومنٹ میں نیکش پارٹ لکھنا باغ کی سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لو بہت مزائے گا تھینکیو سو مچ